دوستو آج کی اس لائف اسٹیل ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا کے سب سے فیمس ٹکٹاکر مسٹر فیضو کے بارے میں دوستو اگر آپ ان کی لائف اسٹیل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو فیضو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو مسٹر فیضو کا ریل نیم شیخ محمد مدسر فیصل ہے لیکن یہ زیادہ تر مسٹر فیسو کے نام سے جانے جاتے ہیں مسٹر فیسو کا جن 5 اکٹوبر 1994 کو دھاراوی ممبئی میں ہوا اور 2020 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے 25 سال مسٹر فیسو نے اپنی اسکولنگ IES نیو انگلیش اسکول بیندرہ ممبئی سے کی اس کے بعد انہوں نے اپنی گریجویشن رزوی کالج ممبئی سے کی مسٹر فیسو پروفیشن سے ایک ٹک ٹاکر مارڈل انفلینزر اور فیشن بلاغر ہے مسٹر فیسو ممبئی کے دھاراوی میں بڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا بڑا سٹار بن جاؤں گا ایک دن اور مجھے لوگوں کا اتنا پیار ملے گا مسٹر فیسو شاروخ خان اور سلمان خان کے بہت بڑے فین ہیں اور ان کی فیورٹ ایکٹریسز ہیں کیترینہ کیف اور انشکہ شرما فیسو کو ایکسرسائز کرنا بہت پسند ہے اور وہ ہر روز دو گھنٹے جم میں بتاتے ہیں فیسو نے ایک ٹک ٹاک سٹار بننے سے پہلے اپنی لائف میں بہت دھکے کھائے ہیں انہوں نے خود اپنے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ کامیاب ہونے سے پہلے میں نے بہت سی چھوٹی موٹی جابز کی ہیں جن سے میں مشکل سے دو وقت کا کھانا کھا پاتا تھا اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں مسٹر فیسو کے کیریئر کے بارے میں فیسو ایک کپڑے کی شاپ میں سیلزمن کی جاب کرتے تھے اور وہیں سے انہوں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دی اور ان کا پہلا ویڈیو انہوں نے میزیکلی کے لیے بنایا تھا اور اس ویڈیو پہ انہیں صرف چھے سو لائکز آئے تھے لیکن فیسو نے پھر بھی دل چھوٹا نہیں کیا اور ویڈیوز بناتے رہے اور ہار نہیں ماننی فیسو کا کہنا ہے کہ ان کے فرنڈ عدنان جو ان کی ٹیم 07 کے ممبر بھی ہیں وہ ان کو ہمیشہ ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتے رہتے تھے اور فیسو کی کامیابی میں عدنان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور آج فیسو اپنی محنت سے انڈیا کے نمبر بھن سٹار بن گئے ہیں اور فیسو انسٹیگرام یوٹیوب ٹک ٹاک اور فیس بک تینوں پلیٹ فانس پر چھائے ہوئے ہیں فیسو کی لائف کا ایک انٹریسٹنگ مومنٹ آپ کو بتاتے ہیں فیسو کے کیریئر کا پہلا ایونٹ احمد آباد میں ہوا تھا اور وہاں وہ اپنی پوری ٹیم 07 کے ساتھ گئے تھے اور ایونٹ ہونے سے کچھ دیر پہلے فیسو نے ایک ویڈیو بنایا اور اس ویڈیو میں فیسو نے دھیان نہیں دیا اور گلتی سے ہوتیل کا نیم ویڈیو میں دیکھ گیا اور فیسو کی ہر ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی وائرل ہو گیا اور پھر کچھ ہی وقت میں ہوتیل کے نیچے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ آدم کی اور ویڈ اتنی زیادہ تھی کہ پلیس پروٹیکشن بلا کر ویڈ کو کنٹرول کیا گیا اور یہاں سے فیسو کی کامیابی کا سفر شروع ہوا اور انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس کے بعد پھر فیسو نے کئی بڑے بڑے ایونٹس کیے اور کئی بڑے بڑے سیلیبرٹیز نے فیسو کی ویڈیو میں آ کر اپنی موویز کو پروموٹ کیا اور اس کے بعد فیسو نے اپنی پہلی میوزک ویڈیو بھی ریلیز کی اور وہ بھی بہت پاپولر ہوئی مسٹر فیسو نے پھر بہت ساری میوزک ویڈیوز نکالی دوستو آپ کو فیسو کیسے لگتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں فیسو کی فیملی سے فیسو کی فیملی میں ان کے ماتا پتا دو بہنیں اور ایک بھائی ہے اور ان کی فوٹوز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب بات کر لیتے ہیں فیسو کی انکم کی مسٹر فیسو کی ایکزیکٹ انکم تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے وہ تو مسٹر فیسو کو ہی پتا ہوگا لیکن فیسو برینڈ انڈوسمنٹس اور سپانسرشپ سے منیمم تین سے چار لاکھ روپے منسلی کمالیتے ہیں اس کے علاوہ مسٹر فیسو کا اپنا ایک ڈیو کا برینڈ بھی ہے جس کا نام ہے 2407 کریش اور اس سے بھی ان کی اچھی انکم ہوتی ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں مسٹر فیسو کی نیٹ ورد کی مسٹر فیسو کی اپراکس نیٹ ورد ہے 40 سے 50 لاکھ روپے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں مسٹر فیسو کی ہاؤس کی مسٹر فیسو ممبئی کے ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں جس کی پیکچرز اور ویڈیوز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں مسٹر فیسو کی کارڈ اور بائٹس کلیکشن کے بارے میں فیسو کے پاس ایک KTM RC 390 ہے جس کی پرائز ہے 50 لاکھ روپے فیسو کے پاس ایک رویل انفیلڈ ہے جس کی پرائز ہے 1.7 لاکھ روپیز فیسو کے پاس ایک ہیابوسا بھی ہے جس کی پرائز ہے 15 لاکھ روپے تو یہ تھی مسٹر فیسو کی لائف اسٹیل ویڈیو اگر آپ فیسو کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھ ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ موسیقی موسیقی